بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تبارہ سپریم کورٹ میں ہم نے اس کیس میں سماعت وٹنس کی اور میں جنرل کومنٹ دینا چاہوں گا اور ایک سپیسیفک کومنٹ دینا چاہوں گا جنرل کومنٹ میرا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھا ہے تقریباً روزانہ ایک نئے سوالوں کی بھرمار جو ہے وہ ہمارے وقلہ کی طرف پیش کی جاتی ہے اور اس کے اگلے روز تیاری کر کے ان سوالوں کی بھرمار کا جواب ایک ایک کر کے دیا جاتا ہے یہ روز کا معمول رہا ہے اور روز جو سوال پیدا کیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اگلے روز سوالات نہ تو اخبار کے اور نہ ٹیلی ویشن کے زینت بنے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھرپور جواب پیش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس عدالت میں تمام جو پناہیں تمام جو دفعہ ایک عام شہری کو فرام کیا جاتا ہے ان سب سے ان سب کو بالا اطاق پہ رکھ کے یہاں پر سر جکا کے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا گیا ہے حسین نواز حسن نواز وہ پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہے جب سے جلا وطنی کا معاملہ شروع ہوا وہ ملک سے باہر اپنا روزگار کماتے ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ یہاں پر جو بھی چھ ماہ سے زیادہ ملک سے باہر رہے وہ ٹیکس دہندگاہ بھی نہیں ہے پاکستان میں ٹیکس فائلر نہیں ہوتا وہ قانون کے مطابق اس کے باوجود کہ ہماری سپریم کورٹ کی ہماری عدالتوں کی کسی قسم کی کوئی جورسٹکشن ان کی اوپر اس حوالے سے نہیں بنتی وہ موجود ہے روز ان سے دس بارہ نئے سوال پوچھے جاتے ہیں روز وہ آکے کاغذات اور اس کے آرگومنٹ جو ہیں جمع کرواتے ہیں عدالت میں فیس کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ اپنی پناہ لینا چاہے اپنا دفعہ لینا چاہے تو کسی قسم کا یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے جو کہ ان کے خلاف یا ان کی اس رائے یا مرضی کے خلاف استعمال کیا جا سکے یہ رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو پہلے دن سے جب اپریل کے مہینے میں یہ آیا تو پہلے دن سے وزیراعظم نے کہا کہ آئیں کمیشن بناتے ہیں میں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو پیش کرتا ہوں اس کی اوپر آمد آمد کر رہے ہیں آپ حرانگی کی یہ بات دیکھیں کہ آج عدالت نے کہا ہے کہ جتنے بھی ڈاکیمنٹس پی ٹی آئی نے فرام کیے ہیں وہ سب کے سب قابل سمایت نہیں ہیں یہ آج کا بیان ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ڈاکیمنٹس قابل سمایت نہیں ہیں تو پھر کن دستاویز پہ کن ثبوتوں کی اوپر یہ سمایت ہو رہی ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی دستاویزات جتنے بھی ڈاکیمنٹس جو ہیں جتنے بھی ثبوت ہیں جن کی اوپر یہ سمایت ہو رہی ہے اس سب کے سب پاکستان مسلم لیگ نور نہیں دی ہیں خود پیش ہوئے ہیں جتنے سوال ہیں ہم کا خود جواب دیتے ہیں اب آپ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسی بھی اپنی بنا کے لائیں تختہ بھی اپنا کھڑا کریں یہاں پر اوپر سے اس کو پھینکیں بھی اپنے گلے میں ڈالیں بھی اور پھر اس کو کھینچ کے اپنے آپ کو لٹکا بھی دیں خان صاحب یہ نہیں ہونا یہ صرف وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو کہ پاکستان کی عوام ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے اور پہلی دفعہ نہیں کر رہی ہے عمران خان صاحب یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ نواز شیف صاحب وزیراعظم بنے اس کے بارے میں ذرا سوچ اور فکر کریں اور یہ کیس جو چل رہا ہے یہ پہلے بھی چل چکا ہے یہ زفر علی شاہ کیس میں نہ صرف یہ فیفٹی ٹو بوینجہ الیکیشنز تھی بی ایم ڈاولیو ویٹ کیس پتہ نہیں کیا کیا اس میں یہ بھی تھا آپ وہ ریفرنس نکال کے پڑھ لیں اس میں خالد انبر صاحب وقیل تھے اور اس کیس میں اس کا جب جواب دیا گیا تو اس وقت کی فل سپریم کورڈ یہ تو بینچ ہے پوری سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا کہ یہ پراپر فورم نہیں ہے اور یہ جو دستویزات آپ دے رہے ہیں یہ ثبوت کے زمرے میں نہیں آتے وہ کونسی عدالت تھی وہ اس وقت کی عدالت تھی جو کہ اس وقت کے کو کے بعد قائم کی گئی تھی نئے عوض کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں انہوں نے بھی گوارہ نہیں کیا یہ پاکستان کی تاریخ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کیس کے فیصلے کو نکال کے پڑھ لیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن قانون کا تقاضی یہ ہے کہ آپ پراپر فورم میں جائیں اور وہاں پر یہ مسئلہ اٹھائیں یہ ایویڈنس ہم نہیں مان سکتے یہ کیس نیا نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ سامنے نہیں آ رہا ہے اور کسی قسم کی نئی دستویزات یا ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا آج کی عدالت کا یہ فرمان ہے تو آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے پاکستان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے یہ ایک خاندان کے خلاف کیس نہیں ہے یہ تین نسلوں کا احتساب کی جو شکل فرام کی جاری ہے یہ سامنے الیکشن کمیشن اب پاکستان میں کیس چل رہا ہے عمران خان اور جھانگی ترین کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف اس میں صرف دوہزار بارہ تک کا ریکورڈ مانگا جا رہا ہے بنی ٹریل مانگی جا رہی ہے وہ کبھی اسلام آدھ ہائی کورڈ بھاگتے ہیں اس کیس میں کیا پلی لیے انہوں نے خدا رہا آپ جا کے پتہ کریں آپ کو سچ پتہ چلے اس میں یہ پلی لیے کہ یہ پرانا اور کلوزڈ میٹر ہے اس لیے ہم نہیں دے پائیں گے کیا کہہ رہے ہیں دوہزار بارہ آج سے چند سال قبل یہ کلوزڈ میٹر ہے تو یہاں پر آکے کہتے ہیں انیس سو ستر کا ریکورڈ نہیں ہے اور کچھی سی ایسی ہی 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 کرتے ہیں لوگوں کو بے خوب بنانی کی کوشش کرتے ہیں پچاس سالہ پہلا ریکورڈ جو ہے اپنی درف جو ہے بارہ کا ریکورڈ نہیں دے رہے اسی سپریم وہ تو الیکشن کمیسل کی بات ہے اسی سپریم کورٹ میں جانگیر ترین اور امران کھان کا کیس لگا ہوا ہے جمالی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی یہ آف شور والے کیسز ہوں گے وہ یہی بینچ سنے گا جب ان کی درخواست دی حنیف عباسی نے تو اس کا علیدہ بینچ بنا دیا جمالی صاحب جب ریٹائر ہو گئے تو یہ والا بینچ تو ٹوٹ گیا تھا نئے چیف جسٹس نے تقرر ہونا تھا نئے بینچ نے بننا تھا اس میں وقت درکار تھا وہ جو حنیف عباسی والا بینچ ہے وہ تو نہیں نہ ٹوٹا وہ تو نہیں نہ نیا بنانا پڑا اس میں کوئی جج ریٹائر تو نہیں ہوا تو آپ خود اپنے ضمیر سے یہ بات پوچھیں میں عوام سے پوچھتا ہوں اس کی تو تاریخ نہیں لگ پا رہی کتنے مہینے ہو گئے اس میں بالکل یہی الزام ہے کہ امران خان نے آف شور اور یہ بنی گلہ جو ہے نہ اس کے پیسے پاکستان آئے جو اس نے پارلمنٹ میں جھوٹ بولا اور یہ اس کی بی بی کے نام تھا اور اس نے ڈیکلیئر نہیں کیا یعنی ٹیکس چوری ٹیکس چپانا کرپشن اور کالا دن سفید کرنے کا الزام ہے اس کے خلاف اس میں کوئی ایمیل نہیں ہے منروہ کی اس میں ریونیو رکارڈ ہے اس کے اپنے دستخط ہیں اس کا ایسٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کی ٹیکس فائلنگ ہے پکہ رکارڈ ہے اس کی ہیرنگ نہیں ہو رہی وہ سوال نہیں پوچھا جا رہا صرف ایک خلا پیدا کیا ہوئے نہ ہوتے ہوئے ایک میڈیا ٹرائل چل نکل رہا ہے اور اس میڈیا ٹرائل میں جو جس کے موں میں آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے روز لال دائرے مار مار کے زوم کر کے خوفناک موسیقییں چلا چلا کے جو ہے کسی کی بیٹی کی شکل دھگانا جبکہ وہ مجرم بھی نہیں ہے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں ہو سکا جو ہوئے وہ جلی دستخط والا تھا اور وہ ثابت کیا یہاں پر ایک میکنفائنگ گلاس دے دے کہ ساروں کو دکھایا گیا کہ اس کو دیکھیں اور دوسرے کو دیکھیں آپ اس کو برابر کمپیر کریں بے شک آپ فرنسیک میں بیج کے اس کا انیلیسس کروا لے خود مان رہے کہ جتنے بھی دستوات جو جمع ہوئے ہیں وہ قابل سماعت نہیں ہیں تو پھر یہ کیا آپ دکھا رہے روز ٹی وی پہ جو یہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کی اوپر ان کا اگر لیگل سیکشن دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جتنے بھی لوگ کا نام اس میں ڈالا ہے جو بھی کچھ ہم نے اس کے بارے میں شائع کیا ہے اس میں ہم کتائی طور پر یہ غور سے سنیں کتائی طور پر نہ کوئی غیر قانونی ان کے خلاف ہم الیکیشن لگا رہے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہنے کہ انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے جب آپ یہ تصویریں دکھاتے ہیں اور یہ لال رنگ لگا کر مس کرتے ہیں شکلیں اور یہ خوفناک موسیقی بجاتے ہیں پیچھے کیا وہ ساتھ آپ چلاتے ہیں کہ آئی سی آئی جے کا یہ کہنا ہے کیا یہ آپ صحیح پاکستانی عوام تک اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں کیا یہ طریقے کار ہیں خدارہ خدارہ یہ جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے یہ چل نکلی ہے اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ خاندان کے خلاف کاروائی نہیں ہے یہ خاندان کے خلاف کاروائی نہیں ہے یہ دوہزار اٹھانہ کی نونلی کے ہر ورکر کے خلاف کاروائی ہے یہ ہر اس شخص کی جس نے پاکستان میں نونلی کی ٹکٹ کے ایم اے کو نونلی کی ٹکٹ کے ایم پی اے کو ووٹ دیا ہے یہ عمران خان ان کے خلاف کاروائی کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور اس نے ٹی وی پہ یہ مانا بھی ہے کہ اگر نواز شیف صاحب بری ہو جائیں تو باعزت بری نہیں ہوں گے شاید ان کو یاد نہیں ہے عمران خان صاحب کو وعزم انتشاہ وزلہ منتشاہ یہ خان صاحب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اگر آپ نے کوئی میار دیکھنا ہے تو پھر تین مرتبہ دبارہ وزیراعظم کا میار دیکھیں یہ کون فیصلے کرتا ہے یہ آپ فیصلہ نہیں کرتے عمران خان صاحب یہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی اور آپ کے جھوٹ صاف صاف پتہ چلنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نئے آئے ہیں آپ تو کھلاڑی تھے لال گیند کے پیچھے باگتے رہے ہیں ساری عمر تو لوگوں کو شاید کو شکوک و شباعت دے کہ پتہ نہیں آپ کی بات میں کوئی دنائی ہے یا کوئی سچائی ہے وقت کے ساتھ یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ کلابازی ماسٹر ہیں آپ یو ٹرین ماسٹر ہیں آپ بات کر کے واپس لے لیتے ہیں اس کا اُلٹ بتاتے ہیں آپ کو میں یاد دے لاؤں تھوڑا سا پینتیس پنکچر رہی جی وہ تو سیاسی بیان تھا اس ملک کا تیل نکال دیا ایسی بدنامی دی پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے وزیراعظم کو پاکستان کی پارلمنٹ کو یہاں کبرے کھو دی گئیں کفن بندے گئے کہا گھراؤ جلاؤ یہ اسی سپریم کورٹ کے جو سائن بوڑا اس کے اوپر شلوارے ٹانگ دی گئیں گندی یاد آ رہے کس لیے کہ وہ تو سیاسی بیان تھا اور کدھر کیا تمہارا گوڑا اسپتال کہاں گئے تمہاری ٹیپ کہاں گئے تمہارے پینتیس پنکچر اور جب خلاف فیصل ہو اتنی مردانگی نہیں تھی تمہارے میں کہ آپ معافی مانگتے قوم سے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ نے معافی مانگنی انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ کی چاند ای میلز جو ہیں وہ آج عدالت نے کہہ دیئے کہ یہ قابل سمایتی نہیں ہے تو میں امران خان آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں تیاری کریں یہ تمہیں فورن فنڈنگ کا بھی جواب دینا ہے یہ تمہیں اپنی جو کرپشن کی یہ واحد دو سیاستدان ہیں جہانگیر ترین سیکٹری جنرل پی ٹی آئے اور امران خان چیرمن پی ٹی آئے میں چیلنج کرتا ہوں ان کو آئیں آج رات کو ڈیبیٹ کرتے ہیں ٹی وی کیو پر یہ واحد دو سیاستدان ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے اعتراف جرم کی ہے کس چیز کا ٹیکس چوری کا کرپشن کا غلط منافع کمانے کا کارا دن سفید کرنے کا یہ واحد دو سیاستدان ہیں ابھی تھوڑا سن لیں یار تکلیف ہو رہی ہے تو برداشت کریں یہ واحد دو سیاستدان ہیں جنہوں نے اعتراف جرم کی ہے لکھ کے یہ مانے ہیں یہ بات اندازہ کریں اور یہ درست دے رہے ہیں یہ کیسا عجوب ہے اور اپنے صوبے میں اگر جا کے دیکھیں ڈیڑھ سال ہوگے وہاں پر ڈی جی انٹی کرپشن نہیں ہے یہ جو اعتصاب کمیشن انہوں نے بنایا تھا ڈیڑھ سال سے بات تعلی لگے ہوئے ہیں ان کی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈی جی نہیں ہے ریکٹو جنرل نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے ہیں سوال ان سے یہ ایک پتنگڑ بنایا ہوا ہے کہ جی روز ادھر ایک وہ شو لگا ہوتا ہے کہ جناب آج فلانا ہو گیا خاندان کو آج فلانا ہو گیا خاندان کو اصل حقائق پہ آپ بھی سوال پوچھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے برادرانا ان سے پوچھیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جب کالا دن سفید کرنے کے لیے درخواست دی تو اس نے مانا نہیں کہ میں اٹیکش چور ہوں یہ کیا نہیں ہوا کیا جھانگیر ترین نے اسی سی پی میں جب جمع کروایا اپنا معافی نامہ اور اطراف جرم کیا اور وہاں پر پیسے بھی واپس کیا اور جرمانہ بھی دیا اس نے اطراف جرم نہیں کیا کرپشن کا کون سور سیاست دان ہے جس نے یہ کیا آپ بتائیں مجھے پوچھیں ذرا سوال ادھر بیٹھ کے سیدھے مو جس کے اوپر چائے پگری اچھال دیں جس کے اوپر چائے الزامات لگا دیں یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور نون لیگ اور پاکستان میں جو عام بوٹر ہیں سارے ہم سیسا پھلائی دیوار ہیں اس طرح کی کاروائییں پاکستان کی طریق میں بھری پڑی ہیں لیکن وہ زمانہ اب آگے چلتا جا رہا ہے عمران خان صاحب آپ جو باقیات میں آکے تو کلا بازی نہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ وقت گزر گیا ہے پچھتا دروازہ بند ہو گیا ہے اب عوام کے پاس جائیں ووٹ لے کے آئیں انہوں نے جواب کا حشر کی ہے ہر الیکشن میں چاہے وہ گلگت کا تھا چاہے وہ کشمیر کا تھا چاہے وہ لوکل کارمنٹ کا تھا چاہے وہ کینٹونمنٹ کا تھا چاہے وہ بائی الیکشن ہے اور جتنے بھی سروے چل رہے ہیں وہ سارے دکھانے ہیں کہ نوازشی صاحب کی آپ کی تمام ان کاروائیوں کی وجہ سے دن بہ دن ان کا گراف بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے یہ آپ کی لمحے فکری ہے اور جو چند میڈیا ایک اس کو بہانہ بنا کے اپنا سستی شورت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی وہ سروے دیکھنا چاہیے جس میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ عوام نے فیضہ کیا ہے کہ دن بہ دن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے کہ آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں لوگ کی بیٹیوں کو آپ جب ان کے دارے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اسی دستویزات کو دکھا کہ آپ ان کو مجرم ٹھرانے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے بلکہ غلط کاری بھی کوئی نہیں کی کانون بھی کوئی نہیں توڑا سب کی ماں بیٹی ہیں آپ بھی سوچے اس کے بارے میں یہ ٹھہرنگ میں میں ویجولز کی بات کروں میں ویجولز کی بات کروں میں ویجولز کی بات کروں اور میں نے چند میڈیا کا ہے اور میں نام بھی لے سکتا ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا میرے خیال میں آپ سب کو اچھی طرح سے پتہ جو جہاں ہم جاتے نہیں ہیں میں ان کا نام لے رہا ہوں اور جن کے خلاف فیصلہ ہے ان کا نام لے رہا ہوں تو اس لیے میں بات مکمل میری بات مکمل ہو لیں گے میری بات مکمل تو ہم یہ توقع کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے دیکھیں یہ میری التجاہ ہے آپ کو کرنے آپ نے اپنی مرضی ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ فیٹس میں بتا رہا ہوں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں وہ سروے میں نے نہیں کیا آپ جا کے دیکھ لیں وہ انٹرنیشنل ادار ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں ایک موج دبانہ گزارش کر رہا ہوں آپ کو ہماری آپ کی یہ ہمدردی ہے ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو تنقید کرتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے اور ہم اپنی جو کار کردگی ہے اس کو بہتر کرنی کی کوشش کرتے ہیں کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو آپ میری بات کو غلط زمرے میں نہ لیں لیکن یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے کہ چند چینلوں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے وہ اس طرح کی ایک خوفناک قسم کی کمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ عوام کے دلوں میں وہ پست ہو رہی ہے ان کے ذہنوں کو یہ ان کے خلاف اگل رہی ہے ان کے جذبات کو وہ اللہ کا شکر ہے لیکن خدا رہا ہماری آپ سے موج دبانہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر اور بھی کیس ہیں وہ بھی امین اے ہیں پرائیم اسٹر بھی امین اے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نشریات بتایا کریں عوام کو یہ بھی آپ کا حق ہے کہ بیلنس کر کے چیزوں کو بتایا جائے جی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ کوٹ میں بارہا کہا گیا آنریبل ججز کی طرف سے کہ ثبوت دے دیں چیخا گیا چلایا گیا ججز تنگ آ گئے ہیں پوچھ پوچھ کے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں آیا اگر آپ کوٹ کی ہیرنگ کی بات کریں تو پی ایم ایل این یہ پرائیم منسٹر کا کیس نہیں ہے یہ پی ایم ایل این کا کیس ہے یہ پی ایم ایل این کے ورکرز کا کیس ہے یہ پی ایم ایل این کے ایم ایم پی ایس کا کیس ہے اور ہاں پی ایم ایل این کے ووٹر کا کیس ہے جتنا پرائیم منسٹر نواز شریف نے اور میں ایک اور بات کرنا کروں پرائیم منسٹر نواز شریف کا جو ڈیویلپمنٹ کا ایجنڈ ہے نا جو ناکام خان صاحب کو پسند نہیں آرہا اس کی وجہ سے وہ اس کوٹ میں آرہے ہیں شورٹ کٹ لے رہے ہیں اس ڈیویلپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے آج کراچی سٹوک ایکسچینج جو ہے پچاس ہزار انٹیکس سے بڑھ کے کہاں چلی گئی ہے اس ڈیویلپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے پروکٹر ان گیمبل جو ہے جیسی کمپنیز فورن کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں ہنڈرڈ ملین ڈالرز انویسٹ کر رہی ہیں اس ڈیویلپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے چائنہ یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے جو پچھلی حکومتوں میں نہیں ہوا اور پچھلے دھرنے میں تو جب چائنہ کا پریزیڈنٹ آنا تھا تو آپ کو پتا ہے کس نے روکا تھا وہ سارا کام تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ڈیویلپمنٹ ایجنڈا کو روکنا چاہ رہے ہیں امران خان ناکام خان صاحب تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کورٹس کے تھروں شوٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں امران خان صاحب ناکام خان صاحب شوٹ کٹس نہیں ملیں گے آپ کو ووٹ لے کے آنا پڑے گا پرفارمنس شوکر نہیں پڑے گی اور یہ ایک شرم کی بات ہے کہ کل پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے پشاور کے لوگ ان کے ساتھ آپ جا کے عادت کریں نہ کہ آپ یہاں پہ سپریم کورٹ میں آ کے ہیرنگ اٹینڈ کر رہے ہیں اس سے آپ کی جو پریورٹیز سمجھ آتی ہیں اس سے سمجھ آتا ہے امران خان صاحب آپ کو کتنی اقتدار کی حوص ہے اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ جو پرائیم منسٹر نواز شریف کے بچے نون ریزیڈنٹ ہیں پاکستان میں نہیں بھی رہتے پاکستان کے پرائیم منسٹر ان کا بھی اتصاب دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ امران خان صاحب کا اپارٹمنٹ ہے پہلے اس کا حساب ہی دے دیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنا اتصاب نہیں کر سکتے وہ اس ملک کے لیڈر نہیں بن سکتے